السلام علیکم جی کیسے مزاج ہیں جی تمام دوستوں کے صبح سے ایک جسے کہتے ہیں وارننگ الیرٹ فرم ایسی سی پی مختلف گروپس میں جو ہے وہ چل رہا ہے اور صبح سے ہی بہت سارے دوستوں کے میسیجز کالز وغیرہ آ رہی ہیں کہ جی یہ کیا ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس کا سیرہ بھی ہم سب کے سر پہ جاتا ہے sorry to say کہ چونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں just for the motivation of public اور اس کا end result یہ ہوتا ہے کہ سی او صاحب کو جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ فیس کرنا پڑتی ہیں تو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا تمام دوستوں سے کہ میں تھوڑا سا ہی سوہتہ آپ کو وضاحت دینا چاہوں گا کہ یہ کیا چیز ہے اور آئندہ آپ نے کرنا کیا ہے first of all میں واپس آ جاؤں گا کہ جو ایسی سی پی نے ہمارے لیے ایک پریس ریلیز جاری کیا اور اس میں جو ہے وہ اٹھارہ کمپنیز کا ریفرنس دیا گیا ہے اور چار ارب روپے کی جرمانے کیے ہیں تو ذرا کوشش کیجئے گا کہ ذرا چیک کریں کہ اس لسٹ کو چیک کریں کہ اس لسٹ میں کون کون سے پروجیکٹ شامل ہیں تو میں پہلے ہی ایک وضاحت کر چکا ہوں کہ چونکہ ایسی سی پی میں ہم لوگ خود گئے تھے وائنڈ اپ کے لیے ہماری ہی ریکویسٹ تھی ہماری ہی ریکویسٹ پہ وہ کمپنیز جو ہے وہ وائنڈ اپ کی گئی ہیں لیکن ساتھ انہوں نے ہمارے ان پروجیکٹس کے اوپر کی وجہ سے جو ہے وہ کیا نام ہے ڈیریکٹرز وغیرہ پہ جرمانے وغیرہ آئیت کیے ہیں جس کے لیے ہم ریویو میں گئے ہوئے ہیں وہ ایک لگ چیز ہے کہ بعد میں اس کا کیا ڈیسیئن ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا ہے یہ ایس ایر کا جو ہے ابھی تو وجود ہی نہیں ہے ویری فرنکلی مجھے یہ بتا دیں کہ کیا یہ ایسی سی پی میں ریجسٹرڈ ہے کسی بھی جگہ پہ ریجسٹرڈ ہے نو بکاس کے ہم انتظار کر رہے تھے کہ وائنڈ اپ کا جواب ہمیں آجائے تسلی سے تو پھر پیچھے جو پروجیکٹس بچتے ہیں میں نے کیوں آپ سے گزارش کی کہ اس لیسٹ کو چیک کر لیجئے کہ کون کون سی کمپنی کا نام اس میں شامل ہے اور کون کون سی کا نہیں ہے جو باقی بچیں ہیں وہ ریل پروجیکٹس ہیں لائک ڈیوالٹ بائیک ہے بریو ہے ایگروزم ہے اور ادھر پروجیکٹس ہیں میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ ایم ایل ایم کمپنیز ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز ہیں آنسر is very simple no وہ traditional بزنس ہے جو as per law جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ اور اسی کا گروپ ہے obviously جب number of companies جب انکریز ہو جاتی ہیں تو وہ automatic لیے گروپ آف کمپنیز بن جاتا ہے اور ان کمپنیز کا جو گروپ ہے اس کا نام ہے اس آر گروپ آف کمپنیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایس آر گروپ آف کمپنیز کا نیٹ ورک مارکیٹنگ سے ایم ایل ایم سے کسی بھی قسم کا نہ تو کوئی تعلق ہے نہ ہوگا کوئی ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ جس کے اندر کوئی نیٹ ورکنگ ہو کوئی ایم ایل ایم شامل ہو ریولٹ بائیک کا کیا کوئی سسٹم انٹریڈیوز کروایا ہوا ہے کہ جی آپ یہ کریں گے تو آپ کو اتنا بونس مل جائے گا پھر آگے کروائیں گے تو اتنا ملے گا پھر کروائیں گے تو یہ ملے گا برائیو میں کوئی ہے کوئی سین ہے کوئی مارکیٹنگ پلین اس کے اندر دیا گیا آنسر is no تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ایک سیمپل ایکٹریریشنل بزنس ہے ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اب غلطی کہاں پہ ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک جسٹ وارننگ دی گیا اور تو کچھ بھی نہیں ہے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جسے کہتے ہیں نا جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اس کو جوڑ دیا ایسر گروپ میں گزارش کرنا چاہوں گا بی فار یو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم سے بی فار یو گئی بی فار یو کلوز ہو گئی ٹھیک ہے اب جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے چونکہ ملک کے اندر لاس ہی نہیں ہیں اب یہ ہمارے سامنے دو تین آپشنز ہیں اس میں مداربہ ہے یار نون بینک فائننس کمپنیز ہیں اس پر لا آف ایسی سی پی اوویسلی جس طریقے سے ہمیں جو جو بیسٹ پرویجنز نظر آئیں گی کہ کون سی پرویجن بہتر ہے مداربہ is بیٹر فرس یا نون بینکنگ فائننس کمپنیز یا کوئی اور تو اس کے اوپر انتظار کیا جا رہا ہے انتظار صرف اسی چیز کا تھا کہ یہ ایسی سی پی سے وائنڈ اپ کا کوئی فائنل کورڈیسی آجائے پھر دیکھیں گے کہ ہم کس صورت میں ملکی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے within the laws of government of Pakistan جو ہے نا وہ ہم کام کر سکتے ہیں اور پھر وہ جو بھی لیسنس ہوگا وہ جو بھی چیز ہوگی کس نام سے وہ ملے گی میں ریپیٹ کر رہا ہوں وہ لیسنس یا وہ permission وہ کس نام سے ملے گا تو اس کمپنی کا نام بھی وہی ہوگا اور اس کی ویب سائٹ بھی سیم نام سے ہوگی تو خدارہ چیزوں کو گڑ مٹ مت کریں جب بھی بات کریں ایسر گروپ کے حوالے سے ام سوری ٹو سیکھ کہ میں فیس بک بھی دیکھتا ہوں سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرتے بھی ہیں but majority of the people question is this کہ کیا آپ کے distributors کو آپ کے infect real projects تمام projects کے بارے میں کوئی اگاہی بھی ہے کہ ایسر گروپ infect کر کیا رہا ہے non-traditional business کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں پہ ہے ایسر گروپ کے تحت آپ کو ان projects کو اجاگر کرنا چاہیے ہے کہ یہ بھی real projects ہے ایسر گروپ کے جو پاکستان میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ stakes ہیں یا اربعہ روپ کے projects پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ ہم share کرنا پسند نہیں کرتے ہیں خدارہ ان چیزوں کو share کرے wait کرے جس وقت جسے کہتے ہیں کہ جو بھی lessons یا permission جو بھی ہمیں ملے گا as per law of the government of پاکستان اسی کے تحت جو ہے وہ آ جائے گی website بھی ہوگی اور سارے کچھ ہوگا اور وہ نام use ہوگا پھر میں آپ سے request کر رہا ہوں کہ خدارہ sr group of companies کو mlm سے مت جوڑیں یہ آپ لوگ جوڑ رہے ہیں ہم لوگ جوڑ رہے ہیں یہ اگاہی دینے کی ضرورت ہے اپنی ٹیموں کو اگاہی دیں network marketing different چیز ہے traditional business different چیز ہے ہم نے دونوں چیزوں کو لسی ہم نے خود بنا دی ہے اس میں کوئی دوسرا اور قصور وار نہیں ہے ہم ہیں ہمیں admit کرنا چاہیے کہ ہم نہیں explain کر پائے لوگوں کو ہم نہیں explain کر سکتے یا شاید ہم جان بوجھ کیا سا کر رہے ہوں کہ سی او صاحب کے لئے troubles create ہوں وہ آئے دن کے سر یہ notice بھی بھکتے رکھیں جو ان کے کرنے والے کام ہیں وہ کریں نہ اور جسے کہتے ہیں وہ غیر ضروری کاموں میں ان کو الجھا کے رکھا جائے اور چل سے چل والے سے اقصالہ رہے تو خدارہ میرے کسی بات کو مائنہ کیجئے گا اس چیز کو ذرا seriously consider کریں اور اپنی ٹیموں کو یہ چیز ذرا explain کریں بہت شکریہ آپ کا موسیقی